نحمدہ و نسلیلہ رسول کریم عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لصدری و یسر لعمری و احلو لقدتا ملی سانی افقہ قولی محترم دوستو ساتھی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکہ آج کا ہمارا موضوع ہے شابان کا مہینہ جیسے کہ سٹارٹ ہو چکا ہے اس کے حوالے سے کافی سوالات بھی آئے تھے کہ شابان کی فضیلت اور اس مہینے میں خصوصی طور پر شب برات جو پندرویں شب جو ہوتی ہے اس کے حوالے سے چند باتیں میں اپنے گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ شب برات جس کو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں چند چیزیں کہ ہمارے ہاں عام طور پر کیا ہے کہ شب برات والے دن بہت ساری ایسی عبادات جو ہیں وہ رائج ہیں جس میں نماز تسبیح کا ادا کرنا مختلف جو ہے وہ نوافل وغیرہ ادا کرنا تسبیحات جو ہے ذکر اسکار وغیرہ کرنا ذکر کی محفلیں مختلف علماء اکرام کو بلا کر تکاریر کرنا چراغاں کرنا خصوصی طور پر آتش بازی کرنا اس رات میں جو ہے وہ خصوصی طور پر احتمام کیا جاتا ہے تحجد کی نماز کا پھر پندروی شابان کا جو دن جو ہے اس کا روزہ رکھنا اس رات کی وجہ سے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ شیرنی تقسیم کرنا رات کو نئے کپڑے پہننا اور بالکل عید کا سا سما جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ ساری کچھ عبادات اس کے علاوہ کچھ اور نوافل پڑھنے کا ایک خاص طریقہ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کچھ بہت سارے پمفلیٹس بھی تقسیم کیا جاتا ہے مٹھائیاں کھانے وغیرہ یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں اور ایک خصوصی طور پر ایک اور کہ قبرستان جانے کا خاص طور پر احتمام کیا جاتا ہے وہاں جاتے ہیں وہاں قبروں کی جو ہے وہ مٹی وغیرہ ڈالنا دعائیں کرنا پھول ڈالنا تو یہ ساری چیزیں جائیں وہ پندرہ شبان کی رات جسے شب برات کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے یہ کام کیا جاتا ہے اصل میں میں جو آج بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ذرا ہٹ کر ہے کچھ لوگ اس رات کو بہت زیادہ احتمام کے ساتھ جو ہے وہ مناتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے مکمل طور پر اس کا جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے بہت زیادہ فضیلت ہے کچھ احادیث جو ہے روایات اس کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں کہ اس رات میں جو ہے وہ عمال بھی لکھے جاتے ہیں عمالوں فرشتوں کو ہینڈ آور کیا جاتا ہے کہ پورے سال میں کس نے مرنا ہے کس نے پیدا ہونا ہے وغیرہ وغیرہ اور دوسری طرف ایک گروپ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تمام روایات احادیث جو اس بارے میں مروی ہیں خصوصا شب برات کے حوالے سے وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں اور ایک اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ شب کوئی بھی جو عبادت ہے اس کے ثابت ہونے کے لیے عبادت کرنے کے لیے صحیح احادیث کا ہونا لازمی ہے تو جب احادیث ساری ضعیف ہیں تو پھر اس سے جو ہے وہ کسی قسم کی عبادت جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی برحال یہ تو ایک بحث بہت لمبی ہے اور لوگ اس کو سنتے بھی رہتے ہیں آپ نے اس کو سنا بھی ہوگا مختلف علماء اکرام جو ہے وہ اس کے بیانات آپ نے سنے ہوں گے حق میں بھی اور رد میں بھی لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک الگ سے سوال ہے کہ اس رات کو عبادت کا یا اس قسم کی جو دوسری راتیں آتی ہیں جیسے پچھلے دنوں شبہ مراج کی رات گزری لوگوں نے اس میں عبادت کی اسی طرح سے اب لیلت القدر بھی آنے والی ہے تو اس کے بھی جو ہے وہ رات کو عبادت کی جائیں گی تو ان عبادت کا ہماری زندگی پر اثر کیوں نہیں ہوتا آخر کیا وجہ ہے کہ یہ سارے معاملات ہم کرتے بھی ہیں ساری رات جاگ رہے ہیں سب چیزیں کر رہے ہیں اب وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں وہ ایک الگ ٹوپک ہے لیکن اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا تو اس حوالے سے چند چیزیں میں آپ کے سامنے اپنی گزارشات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اسلام میں رات کی عبادت کا رات کے تہوار کا جو ہے وہ کوئی کانسپٹ نہیں ہے کہ ایسا کوئی موقع ہو کہ رات جو ہے اس کا تہوار منا لیا جائے جیسے شبہ برات میں تہوار منا لیا جاتا ہے شبہ مراج میں منا لیا جاتا ہے جیسے عام طور پر مشہور ہو گئے ہیں چاند رات کو جو ہے وہ لوگ تہوار کیسی کیفیت ہوتی ہے تو اسلام میں رات کے ٹائم کا کوئی تہوار نہیں ہے دوسری یہ کہ اگر ہم عبادت کرتے بھی ہیں تو اس کا حاصل کیا ہوتا ہے اس سوال پر جو ہے وہ ہمارا زیادہ فوکس رہے گا کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں اس رات میں اور خصوص سے ان اس قسم کی جو دوسری راتیں گزرتی ہیں اس میں کسی عبادت کا کوئی ذکر نہیں کوئی جو ہے وہ احتمام نہیں ہے صحابہ اکرام ہے صلف صالحین ہیں ایون کے ہمارے آئمہ اکرام ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک امام احمد بن حنبل امام شافی رحمت اللہ علیہ یہ سارے امام ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے بزرگان دین ہیں انہوں نے کسی نے بھی جو ہے وہ ان راتوں میں سوائے لیلت القدر کے کوئی احتمام نہیں کیا برحال وہ تو کیا ہم نے لیکن اس کے بعد پھر ہمارے حالات صدرتے کیوں نہیں ہیں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ ایک شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں کہ سارا سال پورا ہم جو بھی گناہ کریں جس طرح سے بھی کرتے رہیں لیکن ایک رات ایسی اس میں ہم جو ہے وہ عبادت کر لیں اپنے گناہوں کو معاف کروالیں اور پھر جو ہے وہ دوبارہ کے دوبارہ پاک پوتر ہو کر جو ہے وہ پھر گناہ کرنے شروع کر دیں اس کے لیے جو ہے وہ ہم نے یہ شارٹ کٹ ڈھونڈے ہوئے کہ ایک رات جو ہے وہ بس عبادت کر لی رات لوگوں کو کھانا کھلا دیا شیر نہیں تقسیم کر دی اسی حوالے سے لوگ دس مہرم کے بھی جو ہے وہ احتمام کر لیتے ہیں شبہ ورات کا بھی کر لیتے ہیں شبہ مراج کا بھی کر لیتے ہیں اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ عمال تو ان کے صحیح ہوئے نہیں عمال پر تو کوئی توجہ دی نہیں تعلیم پر تو کوئی توجہ دی نہیں اس وجہ سے جو ہے وہ ہم ان شارٹ کٹ کی وجہ سے جو ہے وہ انتہائی نقصان اٹھاتے ہیں اور حقیقتاً ہمارے اندر جو تبدیل آنی چاہیے تھی وہ تبدیلی نہیں آتی حصل میں جو اسلام کی جو تعلیم ہے قرآن و حدیث کی جو تعلیم ہے اگر ہم اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے اللہ تعالی سورہ بکرہ میں یہی فرماتا ہے ادخلو فی السلمی کافت پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ ایسا نہیں کہ صرف ایک رات کے لیے اسلام میں داخل ہو جاؤ ایسا نہیں ہے ایک مہینے کے لیے اسلام میں داخل ہو جاؤ ایسا نہیں ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے ہمارے روزگار بھی ہو ہمارے روزگار بھی اسلام کے مطابق ہونے چاہیے ہماری نوکریاں بھی اسلام کے مطابق ہونے چاہیے ہمارے دیگر معاملات بھی ہیں رشتہ داریاں بھی ہیں ہمارے شادی بیعہ بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اسلام کے مطابق ہوں گی تب ہی جو ہے وہ اس کا فائدہ ہوگا ادروائز یہ ایک ایک رات جو ہے وہ ہم گزار لیں کبھی سارا دن جو ہے وہ گناہوں میں گزرے پورا سال ہم گناہ کے اندر گزاریں اور صرف ایک مہینہ جو ہے وہ ہم سارے گناہ چھوڑ کر بیٹھ جائیں کہ جی آج اب جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ نیک اور پاک پوتر ہو جانا ہے تو ایسا نہیں ہوگا تو اگر پورا سال ہم عبادت میں گزارتے ہیں پورا سال ہم اچھے کام کرتے ہیں پورا سال ہم صحیح زندگی گزارتے ہیں پورا سال ہم قانون پر عمل پیرا ہوتے ہیں تب ہی جو ہے وہ معاشرے میں بھلائی پیدا ہوگی تب ہی ہمارے اندر بھلائی پیدا ہوگی عام زندگی کی مثال لے لیں تو قانون ہے تو قانون کے اوپر پوری طرح سے عمل کرنا ہوگا ایسے نہیں ہے کہ کچھ حصے پر جو ہمیں پسند ہے اس پر عمل کر لیا جو ہمیں پسند نہیں ہے اس پر عمل نہیں کیا ایسا نہیں ہوگا کہ پسند کی باتیں جو ہے وہ کر لیں پسند کے عمل کر لیے جو چیزیں نا پسند ہیں اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا یہ نہیں کرنا ہوگا تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے مطلب کہ جو عبادات ہم روز کرنا چاہتے ہیں وہ روز کریں ایسے نہیں کہ کسی ایک دن کریں اور باقی دنوں میں اس عبادت کو چھوڑ دیں آبی شبہ برات والی رات جو ہے وہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں باقی دنوں میں کوئی نماز پڑھنے بھی نہیں آتا رات ہم جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ صلات تصویح بھی پڑھ رہے ہیں نوافل بھی ادا کر رہے ہیں اپنے طریقے سے اپنے نینے طریقے کے ساتھ ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ دکان میں بیٹھے ہیں تو دودھ میں پانی ملا کر بیچ رہے ہیں چوری کا کنڈا لگا ہوا ہے بجلی کے جو میٹر ہے گیس کا میٹر ہے ان سب میں دونمبری کی ہوئی ہے ہم نے زخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے پتہ چلا ہے ریٹ بڑھنے والا ہے اور ہم نے جو ہے وہ آئل آٹا گندم لے کر سٹور کرنا شروع کر دیئے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں اسلام سے دور کرتی ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس طرح سے جو شارٹ کٹس ہیں کہ بس ایک رات ہم عبادت کر کے اور اپنے گناہوں کو بکشوا لیں گے تو ایسا نہیں ہوتا اسلام میں شارٹ کٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے صرف لانگ کٹ ہی ہے اور پورے کے پورے جو ہے اس کے اندر زندگی گزارنے اور عمل کرنے کا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو تیرہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو ہے وہ محنت کی ہے مدینہ میں دس سال جو ہے وہ محنت کی ہے جنگیں لڑی ہیں اور مصیبتیں برداشت کی ہیں تب جا کر جو ہے وہ اس کا یہ پھل ملا ہے ایسا نہیں ہے کہ اچانک جو ہے وہ ہم ایک رات کے اندر جو ہے وہ عبادت کریں اور صبح اٹھیں تو ہماری ساری زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے ایسا نہیں ہوتا اگر جنت حاصل کرنی ہے دنیا کو جنت بنانا ہے دنیا میں آرام سے سکون سے زندگی گزارنی ہے تو ہمیں اسلامی تعلیمات پر پوری طرح سے عمل کرنا ہوگا تو میرے دوستو میرے پیارو تو آج کا جو ہے وہ میں صرف یہی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس شارٹ کٹ کو چھوڑیں پوری طرح سے وہ عمال کریں جو ساری زندگی آپ کر سکتے ہیں جو دن میں رات میں چوبیس گھنٹے میں جو عمال ایزیلی روزہ نہ کر سکتے ہیں وہ کام کریں ایک رات جاگ لیے اور پورا سال کوئی پتہ ہی نہیں ہے کوئی پروائی نہیں ہے پھر اسلام کی تعلیمات کو بھی بھول گئے اسلام کو مسجد میں چھوڑا اور جو ہے وہ سیاست کو وہاں لے کر آگئے بزار کے اندر جو ہے وہ کاروبار کو لے کر آگئے ایسا نہیں ہے آپ کا سیاست ہو کاروبار ہو معاملات ہو مذہب ہو سب جو ہے وہ اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے تب جو ہے وہ زندگی میں آسانی پیدا ہوگی اگر اس کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا تو پھر یہ یقین رکھیں کہ زندگی جو ہے وہ تنگ ہی ہوتی رہے گی اور تنگ ہی ہو جائے گی اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے اس معاشرے میں موجود ہیں ہم بہت سارے ایسے ممالک کو دیکھتے ہیں کہ وہاں زندگی بڑی آسان ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اب وہ اسلام کو مانے یا نہ مانے اللہ پر ایمان لے کر آئیں یا نہ لے کر آئیں لیکن انہوں نے اسلامی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کیا ہوا ہے اسلام کے جو اصول ہیں وہ انہوں نے اپنا ہے میں چوری نہیں کرنی ہے بیمانی نہیں کرنی ہے لڑائی جگڑا نہیں کرنا ہے اب اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے کہ اس کا نتیجہ امن و سلامتی وہاں پر پہنچ ہے اور ہم نے وہی کام جو نہیں کرنے تھے وہ ہم نے کرنے شروع کر دی ہے جس کا نتیجہ کیا نکلا تباہی و بربادی تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہی کوشش کریں کہ اللہ کے دین کو یعنی وہ تمام باتیں جو کہ معاشرے کے لیے بہتر ہیں ان کے اوپر عمل کرنا شروع کریں اور جتنی بہتر چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں اپنے عمل سے ان چیزوں پر عمل کر کے دکھا دیئے یعنی قرآن اور حدیث ہمارے سامنے مثال کے طور پر اگزمپل کے طور پر نمونے کے طور پر آئیڈیل کے طور پر ہمارے سامنے رکھ دیئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لئے آئیڈیل ہے اب نبی کی زندگی کیا ہے آپ ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں ان کے شادی بیعہ دیکھیں موت میت دیکھیں ان کا کاروبار دیکھیں ان کے تعلقات دیکھیں گھر کے اندر دیکھیں باہر دیکھیں تو ساری چیزیں ہمارے سامنے آ دیں گی اب اُرس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ان کی سنتوں پر ان کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ